اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سفدر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سفدر سپورٹس ناظرین جیسے کہ آپ کے معلوم ہیں اس وقت ونڈے ورلڈ کپ دوہزر تیس اپنے زور و شور سے جاری ہے ناظرین ونڈے ورلڈ کپ دوہزر تیس میں گزشتہ رات کھیلا جانے والا میچ جو کہ سیلنکا اور اسٹریلیا کی درمیان کھیلا گیا ناظرین اسٹریلنکا کے خلاف اسٹریلیا کو ونڈے ورلڈ کپ دوہزر تیس کے تیسرے میچ میں پہلی فتح حاصل ہوئی ناظرین اس میچ کے بعد آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ونڈے ورلڈ کپ دوہزر تیس کی تازہ ترین پوائنٹ سٹیبل اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ ونڈے ورلڈ کپ دوہزر تیس میں آج کا میچ کین ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے بھی دو ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مطبع وزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیلیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام تر اپ ڈیٹ سے وقت کر ملتی رہیں ناظرین آپ نے نیچے کمنٹ سیشن میں جو ضرور کمنٹ کیا کیا بتانا آپ کو کیا لگتا ہے ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کی چیمپئن کونسی ٹیم مینے گی آپ کے اس ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں ناظرین یہاں پر بات کریں ونڈے ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے آج کے میچ کے حوالے سے ناظرین آج کا میچ جو کہ ساؤتھ افریقہ اور نیتر لینڈ کے درمیان کھیلا جگہ ناظرین ساؤتھ افریقہ کبھی یہ تیسرا میچ ہوگا اور نیتر لینڈ کبھی آج تیسرا میچ ہوگا دونوں ٹیمیں آج پاکستانی ورلڈ کپ دو ہزار تیس سے باہر ہو چکیے کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کو آب تک تین ونڈے میچز میں ہی ناکامی مل چکیے اور اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے بہت زیادہ امکاناتیں کہ وہ باہر ہو سکتی ہے ناظرین اس وقت تازہ تین پوئنس ٹیبل کو دیکھیں تو انڈیا کی ٹیم اس وقت ٹاپ پر موجود ہے انڈیا کی ٹیم جو کہ نمبر ون پر ہے ناظرین آپ تک انڈیا کی ٹیم نے تین میچز کھیلے ہیں تینوں میچز جیتے ہیں انڈیا کے پوئنس ٹیبل پر چھے پوئنٹ ہیں دوسرے نمبر پر موجود ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم ناظرین نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آپ تک تین میچز کھیل رکھیے انہوں نے بھی تین میچز جیتے ہیں چھے پوائنٹ ہیں اور تیسری نمبر پر ہے سوتھ افریقہ کی ٹیم جنہوں نے آب تک دو میچز کے لئے دونوں میچز جیت رکھے ہیں اور سوتھ افریقہ کی ٹیم کے چار پوائنٹ ہیں چوتھے نمبر پر موجود ہے پاکستان کی ٹیم جنہوں نے آب تک تین میچز کے لئے ایک میت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا دو میچز میں پاکستان ٹیم کو فتح حاصل ہوئی پاکستان ٹیم کے چار پوائنٹ ہیں اور یہاں پر بات کریں پانچویں نمبر پر موجود ہے انگلینڈ کی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم نے اب تک تین میچز کھیلے ہیں صرف ایک میچ جیتا دو میچز نے شکست کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ کے پوائنٹ سٹیبل پر دو پوائنٹ ہیں اس کے بعد چھتے نمبر پر موجود ہے افغانستان کی ٹیم جنہوں نے تین میچز کھیلے ایک میچ جیتا دو آرے ان کے بھی دو پوائنٹ ہیں اور ساتویں نمبر پر موجود ہے بنگلہ دیش کی ٹیم جنہوں نے اب تک تین میچز کھیلے ایک میچ جیتا دو آرے ان کے بھی دو پوائنٹ ہیں اور آٹھویں نمبر پر موجود ہے اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم جنہوں نے اب تک تین میچز کھیلے ایک میچ میں فتح حاصل ہوئی دو میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا کی بھی دو پوائنٹ ہیں اور ناویں نمبر پر سیلنگا کی ٹیم ہے جنہوں نے اب تک تین ونڈے میچز کھیل رکھی ہیں تینوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے بھی کوئی میچ نہیں جیتا اور پوائنٹ سٹیبل پر زیرو پوائنٹ ہیں دس میں نمبر پر ہے نیدر لینڈ کی ٹیم جنہوں نے اب تک دو میچے کے لئے دونوں میں آردہ سامنا کرنا پڑا نیدر لینڈ کی ٹیم کے بھی دو پوائنٹ ہیں تو ناظرین یہ ہے پاکستان کی ونڈے ورلڈ کپ دوہزار تیس میں چوتھی پوزیشن پوائنٹ سٹیبل میں تو آج کی تازہ تری پوائنٹ سٹیبل آپ نے دیکھ لی آپ کے خیال میں کون سی ٹیم ٹاپ فور میں جگہ بنائیں گی کومنٹس میں ضرور کومنٹ کرنا نئے شورت تک ہمیں گئے گئے اجازت اللہ عنگیمان